زلے کفارہ کے بیہامہ میں سبزی منڈی ہونے کے باوجود بھی کفارہ کے سبزی پھروش ہول سرر اور فروٹ والوں کی منمانی کرتے ہوئے مالبردار گاڑیاں میں بازار میں اپنی دکانوں کے پاس کھڑا کرتے ہیں جس سے عام انسان راہگیروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے عام لوگ کا کہنا ہے کہ اگر سبزی منڈی پر گورنمنٹ نے کافی دیدات میں رقم خرج کر کے منڈی تیار کی اس کے بینا سے کیا فائدہ اس زمن میں نمائندوں نے جب تاثل دار کو پڑا حاجی جاوید احمد زرگر سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ ہماری نظر ہر معاملے پر ہے ہم ان تمام حضرت سبزی فروش میوہ فروش کو تین دن کی محلت دے رہے ہیں کہ وہ جائی سبزی منڈی بھی ہما بصورت دیگر قانونی کاروائی کی جائے گی دیکھے زلے کفارہ سے ہمارے نمائندے بٹ مظفر کی یہ خاص رپورٹ دیکھے زیادہ نے زیادہ امارے کے درائی بی تھی کو وہاں کے درائیو آیا کی کوئی دا مصلحہ بھی بلکہ ماکر میں سبزی دام آپ کو بان کرائی تھی تو سابسی گانٹلی وہ چاہے پتہ موجودے جو ہے جو وہاں نے ہونسیک بزنس ہے ہاں پروش میں جو ہوجودے مواجب ہوجودہ زیادہ واریلیشن وردی ٹکٹی کمیشنر فارد ایک کمیٹی کاندر چھوٹکی ہوئی ہے جس میں پولیس، منسپریٹی کے بند ہیں اور باقی دپارٹمنٹرز ہیں جن کو یہ دیکھنا ہے کہ کہیں سے ڈیکائیجنشن ہے وہ کیا کیا ہے تو نیچلی ان کی ذمداری بند ہیں کہ ان کو سمجھایا ہے کہ اپنے پلیس آف بزنس ہیں وہ شفٹ کر رہے ہیں تو چونکہ آپ کی واسائی طرح سے مجھے یہ نوٹس میں آیا ہے تو اگل آسو گور مارکت میں جاؤں گا اور آپ کے واسائی طرح سے ہم ان کو تین دن کی وارنگ دے رہے ہیں کہ وہ اپنی خوالسل بزنس چاہے فروٹ اے ویجٹی بلکی ہو وہ وہاں بند کرے اور جو ان کے لئے اپنا پلیس ہیں فروٹ اے ویجٹی بل مارکٹ پلیس ہیں تو وہاں شفٹ کرے تو آپ کے واسائی طرح سے میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں ہم ان کو تین دن کی وارنگ دے رہے ہیں ہم نے ان کو وارنگ دی ہے اور ان نے شفٹ بھی کیا تھا وہاں سے اگر وہ پھر سے بزنس شروع کر رہے ہیں تو یہ وائلیشن ہے تو ان کے خلاف کانون کے تات کارو رہے کیجئے موسیقا